اسرائیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کفار قریش کہنے لگے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو روکتے ہی کیوں آپ تو بس محمد بن عبداللہ ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں پھر علی رضی اللہ عنہوں سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم میں یہ لفظ کبھی نہیں مٹا سکتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لے لی آپ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے اس کے الفاظ اس طرح کر دیئے یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا کہ وہ ہتھیار لے کر مکہ میں نہیں آئیں گے البتہ ایسی تلوار جو نیام میں ہو ساتھ لا سکتے ہیں اور یہ کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی ان کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے لیکن اگر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے گا تو وہ اسے نہ روکیں گے پھر جب آئندہ سال آپ اس معاہدے کے مطابق مکہ میں داخل ہوئے اور تین دن کی مدد پوری ہو گئی تو مکہ والے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مدد پوری ہو گئی ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو آپ کے پیچھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی چچا چچا کہتی ہوئی آئیں علی رضی اللہ عنہ نے انہیں لے لیا اور ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لائے اور کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو میں اسے لیتا آیا ہوں علی زید جعفر کا اختلاف ہوا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لائیا ہوں اور یہ میرے چچا کی لڑکی ہے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ فرمایا جو جعفر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی اور فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صورت و شکل اور عادات و اخلاق دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو اور زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو علی رضی اللہ عنہ نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حمزہ کی صحبزادی کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکاون سریج نے بیان کیا کہا ہم سے فلیح نے بیان کیا دوسری سند مجھ سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے لیکن کفار قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے آپ کو روکا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور ہدیبیہ میں ہی زباہ کر دیا اور وہیں سر بھی مندوایا اور ان سے معاہدہ کیا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کر سکتے ہیں لیکن نیام میں تلواروں کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لاسکتے اور جتنے دنوں مکہ والے چاہیں گے اس سے زیادہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکیں گے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا اور معاہدے کے مطابق مکہ میں داخل ہوئے تین دن وہاں مقیم رہے پھر قریش نے آپ سے جانے کیلئے کہا اور آپ مکہ سے چلے آئے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو باون مجاہد نے بیان کیا کہ مائیں اور عروہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے عروہ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چار اور ایک ان میں سے رجب نے کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو ترے پن پھر ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر میں میں سواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے ان سے پوچھا اے ایمان والوں کی ماں آپ نے سنا ہے یا نہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے تھے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چون صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے اسمائل بن عبی خالد نے انہوں نے عبداللہ بن عبی فردی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو ہم آپ پر آلک کیے ہوئے مشرقین کے لڑکوں اور مشرقین سے آپ کی حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ وہ آپ کو کوئی عزا نہ دے سکیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچپن حمات بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرے کیلئے مکہ تشریف لائے تو مشرقین نے کہا کہ تمہارے یہاں وہ لوگ آ رہے ہیں جنہیں یسرب مدینہ کے بخار میں کمزور کر دیا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلا جائے اور رکن یمانی اور حجر اصوت کے درمیان حسب معمول چلیں تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ کہیں یہ امت پر دشفار نہ ہو جائے اور حمات بن سلمہ نے عیوب سے اس حدیث کو روایت کر کے یہ اضافہ کیا ہے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کرنے آئے جس میں مشرقین نے آپ کو عمد دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو تاکہ مشرقین تمہاری قوت کو دیکھیں مشرقین جب لقیقان کی طرف کھڑے دیکھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھپن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف میں رمل اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ مشرقین کے سامنے اپنی طاقت دکھانے کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستاون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین مائمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے اور جب ان سے خلوت کی تو آپ احرام کھول چکے تھے مائمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی مقام صرف میں ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھاون امام بخاری رحمہ اللہ نے اور ابن اسحاق نے اپنے روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مجھ سے ابن ابی نجیح اور ابان بن صالح نے بیان کیا ان سے آتا اور مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نمونہ رضی اللہ عنہ سے عمرہ قضا میں نے کہت کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو انسٹھ عقیل بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے فتح مکہ رمضان میں کیا تھا زہری نے ابن سعاد سے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسائب سے سنا کہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے تھے زہری نے عبیداللہ سے روایت کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوے فتح کے سفر میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور اسفان کے درمیان ایک چشمہ ہے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار دو سو پچھہتر ظاہری نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ دس یا بارہ ہزار کا لشکر تھا اس وقت آپ کو مدینہ میں تشریف لا کر ساڑھے آٹھ سال پورے ہونے والے تھے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے مکہ کے لیے روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے اور تمام مسلمان بھی لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور اسوان کے درمیان ایک چشمہ ہے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ توڑ دیا ظاہری نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری عمل پر ہی عمل کیا جائے گا حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھے اتر عبدالعالی نے بیان کیا ان سے خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہنین کی طرف تشریف لے گئے مسلمانوں میں بعض حضرات تو روزے سے تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پوری طرح بیچ گئے تو آپ نے برطن میں دودھ یا پانی طلب تھرمایا اور اسے اپنی اونٹھنی پر یا اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر پی لیا پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے پہلے سے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے روزہ داروں سے کہا کہ اب روزہ توڑ لو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستتر عبد الرزاق نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی انہیں ایوب نے انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اور حماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار دو سو اٹھتر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ کا سفر شروع کیا آپ روزے سے تھے جب مقام اسفان پر پہنچے تو پانی طلب فرمایا دن کا وقت تھا اور آپ نے وہ پانی پیا تاکہ لوگوں کو دکھلا سکیں پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور مکہ میں داخل ہوئے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بعض اوقات روزہ بھی رکھا تھا اور بعض اوقات روزہ نہیں بھی رکھا اس لیے سفر میں جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے روایت میں فتح مکہ کے لیے سفر کرنے کا ذکر ہے یہی باب سے مطابقت ہے صحیح بخاری حدیث عمر 4289 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر مل گئی تھی چنانچہ ابو صفیان بن حرب حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے لیے مکہ سے نکلے یہ لوگ چلتے چلتے مقام مراز زہران پر پہنچے تو انہیں جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مقام عرفات کی آگ ہے ابو صفیان نے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے یہ تو عرفات کی آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے اس پر بدیل بن ورقہ نے کہا یہ بنی عمرو یعنی قبا کے قبیلے کی آگ ہے ابو صفیان نے کہا کہ بنی عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے پھر ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکہ کی طرف بڑھے تو عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو صفیان رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ پر روکے رکھو جہاں گھوڑوں کا جاتے وقت حجوم ہو تاکہ وہ مسلمانوں کی فوجی قوت کو دیکھ لیں سنانچہ عباس رضی اللہ عنہ انہیں ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبائل کے دستے ایک ایک کر کے ابو صفیان کے سامنے سے گزرنے لگے ایک دستہ گزرا تو انہوں نے پوچھا عباس یہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ غفار ہے ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے غفار سے کیا سروکار پھر قبیلہ جہینہ گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا پھر قبیلہ سعید بن حضیم گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا پھر قبیلہ سلیم گزرا تو ان کے متعلق بھی یہی کہا آخر ایک دستہ سامنے آیا اس جیسا فوجی دستہ نہیں دیکھا گیا ہوگا ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انصار کا دستہ ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ اس کے امیر ہیں اور انہی کے ہاتھ میں انصار کا عالم ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو صفیان آج کا دن قتل عام کا ہے آج قابے میں بھی لڑنا درست کر دیا گیا ہے ابو صفیان رضی اللہ عنہ اس پر بولے آئے عباس قریش کی ہلاکت و بربادی کا دن اچھا آ لگا ہے پھر ایک اور دستہ آیا یہ سب سے چھوٹا دستہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو صفیان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ قریش کا کام تمام کر دیں گے سب کو قتل کر ڈالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ انہوں نے غلط کہا ہے بلکہ آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبے کی عظمت اور زیادہ کر دے گا آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا عروہ نے بیان کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا عالم مقام مجون میں گاڑ دیا جائے عروہ نے بیان کیا اور مجھے نافع بن جبیب بن مطعم نے خبر دی کہا کہ میں نے عباس رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ انہوں سے کہا فتح مکہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جھنڈا گارنے کے لیے حکم فرمایا تھا رعوی نے بیان کیا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ انہوں کو حکم دیا تھا کہ مکہ کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے نشیبی علاقے کی طرف سے داخل ہوئے اس دن خالد رضی اللہ انہوں کے دستے کے دو صحابی حبیش بن آشار اور کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اسی معاویہ بن قرآن نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن مفغل رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور خوش الہانی کے ساتھ سور فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں معاویہ بن قرآن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے تو میں بھی اسی طرح تلاوت کر کے دکھاتا جیسے عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکاسی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سفر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کل مکہ میں آپ کہاں قیام فرمائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے عقیل نے کوئی گھر ہی کہاں چھوڑا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکاسی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مومن کا وارث ہو سکتا ہے ظاہری سے پوچھا گیا کہ پھر ابو طالب کی وراست کسے ملی تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے وارث عقیل اور طالب ہوئے تھے مومن نے ظاہری سے عسامہ رضی اللہ عنہ کا سوال یوں نقل کیا ہے کہ آپ اپنے حج کے دوران کہاں قیام فرمائیں گے اور یونس نے اپنی روایت میں نہ حج کا ذکر کیا ہے اور نہ فتح مکہ کا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیرہ سی ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہماری قیامگاہ اگر اللہ تعالی نے فتح انعیت فرمائی تو خیف بنی کنانا میں ہوگی جہاں قریش نے کفر کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوراسی ابن شہاب نے خبر دی انہیں ابو سلمانے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہنین کا ارادہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانا میں ہوگا جہاں قریش نے کفر کے لیے قسم کھائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاسی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر خود تھی آپ نے اسے اتارا ہی تھا کہ ایک صحابی نے آگر ارز کیا کہ ابن ختل کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر دو امام رحمہ اللہ نے کہا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن احرام باندھے ہوئے نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار دو سو چھے آسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بطھ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ اندہ کچھ ہو سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار دو سو ستاسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بطھ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ اندہ کچھ ہو سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار دو سو ستاسی اور لیس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا کہا کہ مجھے نافے نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقے کی طرف سے شہر میں داخل ہوئے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور کعبے کے حاجب عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آخر اپنے اونٹ کو آپ نے مسجد کے قریب باہر بٹھایا اور بیت اللہ کی کنجی لانے کا حکم دیا پھر آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے آپ کے ساتھ عسامہ بن زید بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ اندر کافی دیر تک چھہرے جب باہر تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آگے بڑھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اندر جانے والوں میں تھے انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کی پیچھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی انہوں نے وہ جگہ بتلائی جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں کہ یہ پوچھنا بھول گیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث عمر 4289 حفظ بن مائسرہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقہ قدہ سے شہر میں داخل ہوئے تھے اس روایت کی مطابعت ابو عسامہ اور غہیب نے قدہ کے ذکر کے ساتھ کی ہے صحیح بخاری حدیث عمر 429 عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقہ قدہ کی طرف سے داخل ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 4291 شعبہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ امہانی رضی اللہ عنہ کے سوا ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی انہی نے کہا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا اور آٹھ رکت نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی حلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا پھر بھی اس میں آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو بانوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے دعا یہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیرانوے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے اس پر بعض لوگ کہنے لگے اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا علم و فضل تم جانتے ہو انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان بزرگ صحابیوں کو ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھے بھی بلایا بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دن آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میرا علم بتا سکیں پھر آپ نے دریافت کیا اِزَاجَاَاَنَصُرُ اللَّهِ وَالْفَاتْوَرَاَيْتَنَّاَسَيْتْخُلُونَ ختم صورت تک کہ متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے کسی نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح انعیت فرمائی بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے مطالق کچھ معلوم نہیں ہے اور بعض نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے میں نے جواب دیا کہ نہیں پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی یعنی فتح مکہ تو یہ آپ کی وفات کے نشانی ہے اس لئے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چورانوے لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے مغبرینے کہ ابو شریح عدوی رضی اللہ انہوں نے مدینہ کے امیر عمر بن سعید سے کہا جبکہ عمر بن سعید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں کے خلاف مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے کہ اے امیر مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا میرے قلب نے اس کو یاد رکھا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تمائیں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور پھر فرمایا بلا شبہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے کسی انسان نے اسے اپنی طرف سے حرمت والا قرار نہیں دیا اس لیے کسی شخص کے لیے بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو چائز نہیں کہ اس میں کسی کا خون بہائے اور نہ کوئی اس سرزمین کا کوئی درخت کاٹے اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر جنگ سے اپنے لیے بھی رخصت نکالے تو تم اس سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی اجازت دی تھی تمہارے لیے بلکل اجازت نہیں ہے اور مجھے بھی اس کی اجازت دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے ملی تھی اور آج پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹائی ہے جس طرح کل یہ شہر حرمت والا تھا پس جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو میرا کلام پہنچا دیں جو موجود نہیں ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے آپ کو پھر جواب کیا دیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں یہ مسائل تم سے زیادہ جانتا ہوں حرم کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا نہ کسی کا خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے مفسد کو بھی پناہ نہیں دیتا صحیح بخاری حدیث 4295 لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے عطا بن ابی رباہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی غرید و فروخت مطلق حرام قرار دیتی ہے صحیح بخاری حدیث 4296 صفیان سوری نے بیان کیا دوسری سند اور ہم سے قبسیہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن ابی اسحاق نے اور ان سے انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں دس دن ٹھہرے تھے اور اس مدت میں ہم نماز قصر کرتے تھے صحیح بخاری حدیث 4297 آسم نے خبر دی انہیں اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انیس دن قیام فرمایا تھا اور اس مدت میں صرف نماز دو رکعتیں قصر پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث 4298 عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں فتح مکہ کے بعد انیس دن تک مقیم رہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ہم سفر میں انیس دن تک تو نماز قصر پڑھتے تھے لیکن جب اس سے زیادہ مدت گزر جاتی تو پھر پوری نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث 4298 یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہا مجھ کو عبداللہ بن سعالبہ بن سعیر رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے چہرے پر شفقت کی راہ سے ہاتھ پھیرا تھا صحیح بخاری حدیث 4300 موسیقی